بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو دہلی سے انڈیا میں اس وقت کیا ایک شورو ہوگا ہے ہم ذرا اس کحرام کے بارے میں آپ کو ویڈیوز کے ذریعے دکھائیں گے امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کو ذرا بڑا مزہ آئے گا اور اگر آپ نے کبھی خوش نہیں ہوئے تو آج خوش ہوں گے آپ پھر آپ نے کبھی اگر کوئی بے وقوف نہیں دیکھے تو بے وقوف بھی آپ کو دکھائیں گے یہ سابق ساری چیزیں آپ کو آج دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے چودری صاحب کے پاس چلتے ہیں اور پنجاب میں ایک بار پھر چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس تبدیل کر دیے گئے ہیں چوش صاحب کیا ہوئے آپ کے پاس نہیں وہ ظاہر وہ کہتے ہیں جی وزیر اللہ صاحب نے کام لینا ہے وہ اپنی مرضی کی ٹیم انہوں نے لے کے آنا تھا تو وہ لے کے آئے ہیں تو اب اللہ کرے کہ وہ بہتر ریزلٹس دیں اور جو چیف سیکرٹری آئے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انتہائی اماندار اور بڑے کمپیٹنٹ قسم کے آفیسر ہیں لیکن وہ ہیں ہی چار مینے ان کی سرویسی چار مینے رہ گئی ہے اور جو آئی دی آئے ہیں ان کا بھی یعنی یہی ریپوڈیشن ہے کہ بھئی پولیسی آف لیس ریزیسٹس یعنی اہرے گہرے ہر قسم کے دباؤں میں آنے والے نہیں ہیں ہمیں تو ریزلٹس دیکھنے ہیں اگر ریزلٹس نہیں آتے تو جو مرضی آئی دی آئے یا جائے کوئی چیف سیکرٹری آئے یا جائے اس سے فرق کیا پڑتا ہے اور آپ کو یہ لیے اور یہ سارا جو ہو رہا ہے یا ہوا ہے اس میں نولی کی تنے مردہ میں جان ڈالی گئی ہے آج ان کو یہ حمد ہو گئی ہے کہ انہوں نے بقاعدہ ایک اپنا پروگرام بیجا ہے چینلوں پر اور اخبار میں کہ کل ہم پنجاب گورنمنٹ کی آہ وغیرہ وغیرہ اس پر ایک وائٹ پر شائع کرے فلان اس پر فلان کرے گا فلان اس پر تو یہ ان کو حکومت اور حکمرانوں کو غور کرنا چاہیے ہم اس میں زیادہ آہ نہیں چاہتے کہ مداخلت کرے ہمیں تو چاہیے ریزلٹس چاہ سب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آہ جو نئے چیف سیکرٹری گئے ہیں کامران افضل صاحب اور آئی ڈی ان سے کبھی بھی ملاقات تو خیر نہیں ہوئی اور صرف جو ہم نے سارا دن پتا کیا تو کامران افضل صاحب سیکرٹری فائنانس رہ چکے ہیں اور کچھ ہی عرصہ پہلے ان کو تبدیل کیا گیا تھا کامران افضل صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھی آہ زرہ لفٹ کامی کرواتے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ آہ گو بائی بوک والے آفیسر ہیں تو یہ خوش قسمتی ہے ان کی کہ ان کے صرف چار مہینے آپ نے کہا کے رہتے ہیں تو ہوپفلی چار مہینے تو وہ پورا کریں گے آہ لیکن ان کو ٹاسک جو دیا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے دیا ہے یہ دونوں جو شارٹ لسٹ کیے ہیں آہ آفیسر آہ چیف سیکرٹری کے لیے بھی اور آئی ڈی پنجاب کے لیے بھی یہ دونوں شارٹ لسٹ کیے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر اعظم عمران خان نے تو دوسری آئی ڈی جو لگائے گئے ہیں راو سردار صاحب ان کا تعلق ساؤس پنجاب سے ہے لودرہ سے اور انیس سو پینسٹھ میں وہ دنیا میں تشیف لائے اور وہ آہ ایم بی بی ایس بھی کیا ہوئے انہوں نے میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں وہ اور اس کے بعد پھر انہوں نے انیس سو نوے میں پولیس سرویس جوائن کی ان کے بارے میں بھی آہ یہی آہ عام روٹین آپ جو ہے آہ کیا کہنا چاہیے تاثر اور ریپوٹیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی گو بائے بک جانے والے ہیں تو اب ان کا نبہہ کیسے ہوگا اصل مسئلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ سروائیو کریں گے پنجاب میں کیونکہ پنجاب میں آپ کو پتا ہے لودرہ سے ان کا تعلق ہے ساؤس پنجاب سے ادھر پھر ساؤس پنجاب ایلیمنٹ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سی موجود ہے جہانگیر ترین اور ایک ہوتا ہے تعلق واسطہ تو تو یہ ساری چیزیں کیسے چلیں گی مجھے تو لگتا ہے کہ بہت جلد گڑ بڑ شروع ہو جائے گی گڑ بڑ تو کیا ہونی ہے ملکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ راو سردار جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے بڑے چہہتے ہیں یعنی یہ بھی پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے پھر آپ نے کہا ساؤس سے ہیں لیکن یہ ان کی شادی آپ کو پتا یہ قبولہ اور عارف وڑا یہ جو جی پاگ پٹنزلے میں یہ جو ٹکا فوت ہو گئے ہیں اکبال ٹکا مدید جوتے ہیں یہ ان کے بھائی یعنی بانجی ہے ان کے گھر ہے ٹھیک ہے راو سردار کے تو ان کی بھی ان کی قریبی رشتہ داری ہے لیکن ہمیں ریزلٹس چاہیے جی ہمیں کوئی شادی بھی دیکھتا ہے یہ جو بات میں اس کو نہیں مانتا یہ جو کہتے ہیں کہ یہ فلان مسلم لیگ نون کا ہے اور فلان پیپلز پارٹی کا ہے اور فلان پی ٹی آئی کا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہوتی ہے اور گورنمنٹ نے بیوروکریسی نے تو یہی رہنا ہے بیوروکریسی کو باہر سے تو آتی نہیں ہے اور نہ ہی یہ مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے دور میں یہ سی ایس ایس کر کے اور نمبر مارکنگ انہوں نے کی ہوتی ہے آفیسر تو یہی ہیں بیوروکریسی تو یہی یہ اصل فن ہے آپ نے سیول بیوروکریسی سے کام کیسے لینا ہے ٹھیک ہے نا یہ یہ مسائل ہمیں صرف سیول سائٹ پہ ملتے ہیں ملٹری سائٹ پہ یہ مسائل نہیں ملتے اور وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا رشتہ دار ہے وہ اس کے رشتہ دار تھا وہ اس کے دور میں یہ تھا اس کا برو آئیٹ یہ تو نہیں ہوتا تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پولٹیکل لیڈرشپ کہ انہوں نے کیسے استعمال کرنا ہے یہی آفیسر مسلم لیگ نواز کے دور میں بھی کام کرتے رہے پی ٹی آئی کے دور میں بھی کام کرتے رہے اور پیپس پارٹی کے بھی تو یہ میں نہیں اس چیز کو مانتا کہ کسی بھی آفیسر پہ آپ ٹھک کر کے لگا دیں سٹیمپ کے جناب یہ تو فلان کا ہے تو اگر راو سردار صاحب ہیں یا کامرہ نفضل صاحب ہیں میرے سے اگر پوچھے جی سر نہیں نہیں جو انام غنی نے کیا ہے معاف کرنا مجھے تو ابھی تک ابھی تک ابھی تک کہ ابھی تک مجھے وجہ نہیں سمجھ لگی کہ انام غنی کو کوئی نکالا گیا انہوں نے ڈیڑھ سو سے زیادہ افتر جن کے اوپر کرپشن اور لوٹ مار کا اور کرائن کے اوپر سرپرستی کا داگ تھا انہوں نے پکڑ کے باہت پھینک دیا اور ان کو کہا گیا جی جناب ریزلٹ نہیں ملیں گے انہوں نے کو لانت بھی جو ایسے ریزلٹ پھل جو کہ چوروں ڈاکوں کو پوزیشن پر بٹھا کے لیے جائے اس سے اور کیا کرتا وہ آپ کا آپ کی وجہ کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ کس کو کیوں رکھ رہے ہو کیوں ہٹا رہے ہو آج تک مجھے آپ نے بتا چکے کہ سلیمان آزم یعظم سلیمان جو چیم سیکٹی تھے جنہوں نے جنہوں پنجابی جقیدہ ہے نبت پاہتی سی اس بندے نے کیوں کڑیا گیا تو یہ آپ پتائیں نا آپ کو پتا تھا کیا بتائیں آپ رونا روتے رہے ہم ہمارا آپ آپ بات کریں نا دیکھیں نا مجھے کوئی آپ جب بھی کوئی پوچھے کہ غلام سہن او جنرل زیاولہ کا دوست غلام سہن او فاروق لگاری کا دوست وہ غلام سہن جو عمران خاکہ ہماری تھی یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں جیہاں بالکل تو پھر یہ تو کوئی نا کوئی چھاب تو لگ جائے گی جو سب میں میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر اگر کوئی آفیسر مسلم لیگ نواز کے دور میں پیپرز پارٹی کے دور میں ریزلٹ دے رہا تھا تو بھئی وہ تو پھر اچھے لوگ تھے نا تو آپ نے کیا ریزلٹ دیئے ہیں مجھے وہ بتا دیں ہاں تو یہ تو ہماری پولٹیکل لیڈرشپ نے لینے ہیں نا ریزلٹ چوئی صاحب یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں لینے یہ تو کیپٹن کا کام ہے وہ پروینچل کیپٹن ہے یا فیڈل کیپٹن ہے ان کا کام ہے تو یہ یہ جو ری شفلنگ ہے بہت زیادہ ضرور سے زیادہ یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا یہی تو بات ہے جب آپ سٹارٹ میں آپ نے کیا کیا نا امیری مرہوم ناصر دورانی صاحب آپ نے ان کو بھی پہلے ٹاسک دیا پھر اس کو چینج کر دیا تو یہ جو افیسرز چینج ہو رہے ہیں اور اب یہ ایک نیا نیرےٹیف دینے کی کوشش کی کہ نہیں جنہی نیرے اب ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں انڈیپینڈنٹ کوئی نہیں ہے وہ سارا وہی چل رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ یہ افیس سب بھی کام کر سکیں کیونکہ کامران افضل صاحب کے بارے میں کیونکہ وہ فیڈل میں رہ چکے ہیں ان کے بارے میں میں اچھی طرح جانتا ہوں ملاقات ہوئے بغیر کہ وہ کوئی لفٹ کروانے والے نہیں ہیں اور وہ کوئی آپ کا کیا مطلب ہے لفٹ کرانے اسی کو رشتہ داری کرنی ہے صاحب شاکر نے ہوتے کوئی چوری پھڑانی ہے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں چوری ہے یہاں ڈاکہ ہے یہاں لوگوں کی حاکتال بھی ہو رہی ہے یہاں تباہی ہو رہی ہے یہاں لوگوں سے پیسہ لوٹا جا رہا ہے یہاں لوگوں سے رشوہ لے کے اوزے باٹے جا رہے ہیں اس کا کچھ کرے ہمارا کیا کام ہے ہمیں تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے آپ کو بڑے بڑے اوز اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں جتے آپ کماتے ہیں ہم تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں جی ہاں تو اور اور ہمیں کیا چاہیے ہم نے کیا لینا ہے وہ فران جی وہ ملتا نہیں کسی تھے وہ اچھا پھر ایک اور جملہ کر سکتا ہوں نہیں کروں گا اچھا کوئی اماندار ہے وہ اپنے اماندار ہی اٹھائی پیر رہا ہے کہ کسی کا ہونا جائے کام اور کیا تماشا لگایا ہوا تم نے پاکستان میں اس سے زیادہ not of this today or tomorrow یعنی جنرلی جو ہے جو نیٹے کی طرف سفر ہے وہ نہیں روک رہا مجھے معافی دے دے میں یعنی جو اتنا بدل ہوں situation سے کہ I cannot explain any further چلیں جوش صاحب آپ آگے بڑھتے ہیں اس سے بڑی بڑی خبریں ہیں ذرا تھوڑا سا محول کو ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ یہ تو اسی طرح کرنا چلتا رہے گا اور آخری سال ہے election کی تیاری ہے تمام سیاسی جماعتیں انتخابات کی تیاری کر رہی ہیں countdown شروع ہو چکا ہے اور یہ countdown کب ختم ہونا ہے یہ جاننے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو صورتحال ہے کہ ہم چلتے ہیں ذرا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے گائیڈ لائنز دیں پولیسی لائن دیں کیا کہا ذرا سنتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ کس چیز سے ہے اور اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی ذرا سنائیے گا جی فیفت جنریشن وارف مجوزہ دور میں جنگ کی نویت بدل گئی ہے ہمارے دشمن بھی غیر روایتی ہٹکنڈوں بشمول پرابوگنڈا اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے اپنے مضموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں بیرونی دشمنوں کے تمام حربوں اور چالوں سے تو ہم آگاہ ہیں مگر ہمیں اندرونی انتشار پھلانے والے کچھ اناثر کے ساتھ سختی سے نبٹنا ہوگا ہم سب کے لیے لمیہ فکریہ ہے کہ کچھ لوگ ملک دشمن اناثر کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں اس منور یا تدبیر کو پرفیام میں ہائیبریڈ یا فیفت جنریشن وار کہا جاتا ہے اس کا مقصد پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کرنا اور ملکی سالمیت کو نسان بچانا ہے ہم انشاءاللہ ان منفی ازائیں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم منفی ازائیں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے میں ذاتی طور پر واقف ہوں کہ یہ فیفت جنریشن وار اور ہائیبریڈ وار کتنی ملک ہے اور کتنی یہ منفیت پھلائی جا رہی ہے منافیت نہیں بلکہ منفیت پھلائی جا رہی ہے اور نیگٹیوٹی جس کو انگلیش میں کہتے ہیں تو چوئی صاحب یہ فیفت جنریشن وار جس کے لیے یہ ہمارا اندرونی دشمن بھی اور بیرونی دشمن بھی یہ استعمال کر رہا ہے اب ذرا کہ بتاتیں جی آپ کو فیس جنریشن وار ہوتی کیا ہے ابھی پنشیر جو ہے پنشیر وادی وہاں پہ شکست ہوئی ہے طالبان نے اس کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اس پہ ذرا دکھائیے گا جی وہ ٹویٹ کیونکہ اس میں ہمارے ایک انڈیا بھی دکھا رہا ہے اور جو کیا کہنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی نوردن آلائنس کا کوئی بندہ ہے نور قریشی اس نے ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستانی کمانڈوز ہیں کرنل آدل جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس میں پنشیر میں لڑائی میں اوپر پشتو ہے اور نیچے اور نیچے جو تصویر دی ہوئی ہے یہ بڑی مزے کی ہے اور کرنل آدل کی یہ تصویر دکھائی ہے انہوں نے تو یہ کرنل آدل صاحب ماشاءاللہ سے جو یہ دکھائے گئے ہیں صاحب یہ جی زندہ ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں اور بہت زیادہ فنون لطیفہ سے واقف ہیں اور ہم دکھا دیتے ہیں کہ زندہ سلام اچھا چلیں ابھی نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہیں جی ڈاکٹر آمر لیاکت صاحب اور یہ ہے ففت جنریشن وار اس کے بعد پنشیر میں ایک لڑائی لڑی جا رہی ہے لڑائی لڑی جا چکی ہے بلکہ ذرا انڈیا اس پہ کیا کیا کہہ رہا ہے جی دکھائیے جی سب سے پہلے تو ہی پنشیر پنشیر میں جب لڑائی شروع ہوئی تو انڈین میڈیا کیا کہہ رہا تھا ذرا دکھائیں پنشیر کے لڑاکوں میں ید شروع ہو چکا ہے پنشیر کی گھاٹی میں اور ٹالیبان ان لڑاکوں کے سامنے تھر تھر کاف رہا ہے دور دور تک گولیوں کے آواز سنائی دے رہی ہے جو دشروع ہو چکا ہے پنشیر گھاٹی ایک بہت درگا ملاکہ ہے جہاں پر ابھی تک کوئی ویدیشی سینہ کوئی باہری طاقت میں ہی پہنچ پائی ہے اور اسی میں اب ٹالیبان کو بھی ایسا ہی حال ہونے والا ہے نادن الائنس اور ٹالیبانی آتنکی آمنے سامنے ہیں پنشیر کی گھاٹی میں ٹالیبانی آتنکی خوف میں ہے ٹالیبان کے آتنکیوں کے ماتھے پر موت کو دیکھ کر کیونکہ جس پنشیر گھاٹی میں وہ گھسنے کی فراق میں ہے وہ ان کی موت کی وجہ بنے گی ٹالیبان کہیں ٹک نہیں سکتا اچھا جی میں آپ کو بتا دوں ہمارے ساتھ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور صاحب سلام علیکم جی وآلیکم سلام صاحب صاحب بہت شکریہ سر آپ اس وقت ٹی وی تو نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ انڈین میڈیا کے کچھ چیزیں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں وہ ذرا سن لیں میں کہتا ہوں آپ ذرا تھوڑا سا ٹینس محول میں ہیں کابل میں تو آپ بھی ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں کہ اس وقت انڈین میڈیا کابل کے بارے میں اور پنشیر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے تاکہ آپ کو گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی ذرا سنائیے گا جی دوسرا سارٹ پنشیر ہم آپ کو وہ مین گیٹ دکھاتے ہیں جہاں سے پنشیر کے اندر انٹری ہوتی ہے لیکن وہاں جانا کتنا زیادہ مشکل ہے کوئی جا بھی سکتا ہے تو صرف اور صرف پنشیر کے جو یودہ ہیں ان کی رضا مندی کے بعد ہی جا سکتا ہے اور یہ جو اونچی اونچی پہاڑیا آپ کو ان گیٹ کے آس پاس نظر آ رہی ہے یہی سب سے بڑی چنواتی بنی ہوئی ہے ان تالیبانیوں کے لیے کیا آخر اس گیٹ کے اندر جو ہے کیسے انٹری کی جائے کیونکہ یہاں پر پنشیر کے جو لڑاکے ہیں وہ چوبیز گھنٹے ساتوں دن لگاتار جو ہے پہرہ دے رہی ہیں پنشیر گھاٹی کو آپ سمجھ سکے کیوں تالیبانی کے لیے سب سے بڑی چنواتی بن چکی ہے پنشیر گھاٹی یہ پنشیر پنشیر میں کون لڑ رہا تھا امراللہ سالک کہاں تھا احمد مسعود کو کون سپورٹ کر رہا تھا یہ تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے فیلال آپ دیکھتے جائیں جب یہ گیم پلٹ گئی تالیبان اندر داخل ہوئے ہفتہ دس دن لڑائی ہوئی اور لڑائی کے بعد جب تالیبان نے اعلان کیا کہ ہم نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے اس کے بعد ذرا کیسے پینترہ بدلہ فیفت جنریشن وار اور ہائیبرڈ جنگ سنائیے جی پنشیر جنگ میں پاکستان کے شامل ہونے کا پہلا ثبوت بڑی خبار پنشیر میں منٹرات نے دیکھئے پاکستانی ڈرون سیدھے پلے کھرے پیشلز کو پاکستانی ڈرون نے نورڈرن آلائنس سے ڈھکانوں پر بڑھ سائے بم اور یہ چینی مال ہے اب یہاں پر جو سمجھیا یہ دیکھیں آپ میں جاؤں گا فل فریم پر صرف اپیشلز دکھائیں میں جاؤں گا اس پلٹ میں لے کر سیدھے میں جنرل چدرویدی کے پاس چلوں گا سر آپ ایک چیز اوبزرف کریں اس پورے پورے ڈائنامکس میں پنشیر کی جیو سٹراتیجک لوکیشن ایسی تھی کہ وہ پہانوں سے گرہ ہوا ہے اس کو کیپچر کرنا تالیبانیوں کے بس کی بات نہیں تھی انسپائٹ آف امریکن ویپنری پنشیر کا ہول بہت مضبوط تھا اندین پاکستان جمڈ ان لو جی یہ آپ نے دیکھا یہ ایک ویڈیو گیم دکھا رہے تھے فوٹیج بھی ان کو بیوکوفوں کو نہیں ملی کسی اپنی لڑائی کی دکھا دیتے کم از کم ابھی نندن والے فائٹ دکھا دیتے اور مقبوضہ کشمیر کو یہ لڑائی دکھا دیتے وہ بھی نہیں یہ ایک ویڈیو گیم ہے اور اس یہ جو یہ ہے جی ویڈیو گیم اب اس کے بارے میں بی بی سی نے ٹوئٹ کیا کہ پنشیر میں لڑائی جب انڈیو میڈیا نے ویڈیو گیم میں لڑائی کو افغانستان میں پاکستانی فوج کی کاروائی قرار دے دیا یہ بی بی سی کا خبر آگئی اس کے بعد یہ ہے یونائٹیڈ کنگڈم یوکے ڈیفنس جنرل انہوں نے یہ بھانڈائی پھوڑ دیا انہوں نے کہا جی کہ ان انڈیو نیوز چینل نے براڈکاسٹ کلپ اف این امریکن ایف فیفٹین فلائنگ ان ویلز and claimed it is proof of a full-fledged پاکستانی invasion of افغانستان what does the videos actually show یہ آگیا جی یوکے ڈیفنس جنرل اب انڈیا کیا کہہ رہے ذرا سنایے گا جی اب قومین اشریاطی رابطے پہ انڈین نیوز چینل یہ ہماکت کر رہے ہیں اور اپنے جنرنیلوں کو بھی بے واقع بنا رہے ہیں اپنے عوام کو بھی اور ماسٹر مائنڈ ہے عجید ڈوول نریندر مودی عمیت شاہ راجنات ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور بپن رابط سنائیے گا جی یہ ذرا ویڈیو دکھائیے شاہر موسیقی میں وارفیر دی ارزورٹنگ تو تو کرش ریزسٹنس مومنٹ دیر ان پانچیر ویلی اب ذرا منصور صاحب کے پاس چلتے ہیں امید ہے کہ وہ کافی محضوظ ہو رہے ہوں گے منصور صاحب بتائیے آپ ویڈیو نہیں دیکھ سکے لیکن بہرحال سونا تو ہے آپ نے تو کیا سیٹویشن ہے دیکھیں جو یہ انڈیا کا میڈیا کی جانب سے اور ان کی سوشل ویب سائٹ کی جانب سے جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے یہ بے بنیاد ہے حقیقت سے بالکل جدہ ہے اور یہ آپ نے خود بھی بتایا کہ یہ تو اب اس حقائق کی نظر میں ثابت بھی ہو چکا ہے اصل میں وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سٹینڈ ہے پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ جسٹیفائی ہوئی ہے پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے بلکہ یہاں کے مسئلے کا سیاسی حل ہے اور یہی پاکستان کی پوزیشن اب بھی موجود ہے اور ہم نے یہ بھی ہماری یہ بھی پوزیشن رہی ہے کہ جو افغانستان کے اندر چاہے خواہ وہ پنشیر کا معاملہ ہو یا خواہ کسی اور معاملے پہ ڈائل آگ ہو یا افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے ہم جو بنیادی طور پر بینل اقوامی برادری کے ساتھ مل کر جس بات پہ زور دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ ایک چالیس سال سے زیادہ جو جنگ چل رہی ہے کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ایک سیاسی مفاہمت کے ذریعے ایک حکومت ایک نظام کا قیام عمل میں آنا چاہیے جس میں تمام افغانستان کی تمام قومیتوں کی شمولیت ہونی چاہیے یہاں پہ ہیومن رائٹس اور ہیومینیٹیرین نیشوز کی رسپیکٹ ہونی چاہیے افغانستان کا انٹرنیشنل کمیونٹی سے انگیجمنٹ ہونی چاہیے اسی لیے ہم اس وقت انگیجڈ ہیں ہیومینیٹیرین اور ریلیف ورک میں ہمارا فوکس کسی بھی پروپیگنڈا بھی نہیں ہے ہم یہاں پہ بنیادی طور پہ افغانستان کے لیے جو غزائی جناس کی قلت ہو سکتی ہے یا یہاں پہ اب سردی آ رہی ہے اس میں جو یہاں پہ ایک سردی کی وجہ سے سردی کی شدت کی وجہ سے لوگوں کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں اس میں ہمارا فوکس ہے ریلیف ورک پہ اور پھر ہم چاہیں گے کہ افغانستان میں ایک مستحقیم حکومی کا قیام چوہ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں منصور صاحب جی چوہ صاحب منصور صاحب اسلام علیکم جو علیکم صاحب پاکستان اس کیپنگ آؤٹ آف انٹرنل سیٹویشن آف افغانستان اور ان کو جدر جدر کوئی حمایت یا ایڈوائیز کی ضرورت ہے پاکستان ایکسٹینڈ کر رہے ہیں لیکن ایک خفیہ طریقے سے اور ففت وارشپ کیا وہ کیا ہے وہ ففت جنڈیشن وار ففت جنڈیشن وار فیر کے تیت پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے دو شکلوں میں نمبر ایک کہ پاکستان کے خلاف کئی کئی جگہ پر مظاہرے ہو رہے ہیں کابل سے کندار کندار سے پانشیر اور غزنی اور حیرات ایک تو اس کے بارے میں بتائیں اور نمبر دو آیا پاکستان کی کسی بھی سطح پر کوئی بھی ملٹی انوالمنٹ ہے نہیں پاکستان کی کسی بھی سطح پر کوئی کسی قسم کی نہ ملٹری نہ دوسری انوالمنٹ ہے صرف ہماری ایک سپورٹ افغانستان کے لیے کیونکہ افغانستان بنیادی طور پر ہمسائے ملک ہے یہاں پہ امن لانے کے لیے جو ڈپلومیٹک اور پولٹیکل سپورٹ وہ موجود ہے جہاں تک آپ نے جو پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں پاکستان کی جو کوششیں ہیں گزشتہ دو تین سال میں جو یہاں پہ پیس پروسس کو ہمترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر